نمسکر سواگت ہے آپ کا بات بے باق میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آیان راجنیتی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یا پھر سیاست کو بہت قریب سے جاننے اور سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ چونکہ یہ ساروجنک زندگی جینے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں بھلے ہی راجنیتک ویرود ہو بھلے ہی آپس میں سیاسی منموٹا ہو سکتا ہے لیکن ویکتی کا طور پر ایک دوسرے سے ملنا لگا رہتا ہے لیکن سیاست میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ٹائمنگ بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ کب کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے ایسے سمجھ میں جب انڈی اے کے بھیتر جی ڈی او اور بی جے پی کے نیتا ایک دوسرے کے خلاف آگوگل رہے ہیں لگاتار بیان بازی کر رہے ہیں اس بیچ میں نتیش کمار کا عبدالباری صدقی سے ملنا ظاہر طور پر یہ ملاقات اس لیے بھی بہت زیادہ چونکانے والی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دربھنگا میں وہ گئے تھے بار پرباوی شیطروں کا دورہ کر رہے تھے وہاں عبدالباری صدقی کے آواز پر بیٹھے لیکن چونکہ جس طریقے سے بند کمرے میں باتیں ہوئیں اس کے بعد وہاں چائے ناشتہ ہوا تو سیاسی گلیارے میں حلچل تیز ہو گئی کہا یہ جانے لگا کہ بی جے پی سے دور ہو کر نتیش کمار اب آر جے ڈی کے قریب جانے لگے ہیں اور اس کے لیے شاید عبدالباری صدقی سے ملاقات ایک ذریعہ ہو سکتی ہے حالانکہ اس بات کو آر جے ڈی نے بھی خارج کیا جے ڈیوں نے بھی خارج کیا لیکن اس سے ایک کنیکشن ہم جوڑتے ہیں ذرا کی کچھ چونکہ لوگ الگ الگ طریقے سے بیان جس طرح سے دے رہے ہیں اس سے اسے جوڑا جا رہا ہے کل جس طرح سے جے ڈیوں کے نیتا پمنورما نے بیان دیا اور انہوں نے بی جے پی کو یہ کہا کہ اگر بی جے پی کو زیادہ ہی بیچینی ہو گئی ہے الگ ہونے کی یا زیادہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے طاقتور پارٹی کے لوگ ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ الگ چلے جائیں اور الگ ہو کے چناب لڑ لیں اور پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں اس بات کو لے کر ضرور جے ڈیوں نے صفائی دی اور کہا کہ وہ غصے میں آویش میں آ کر انہوں نے بول دیا کیونکہ جس طرح کی بیانبازی ہو رہی ہے لیکن یہی بیانبازی بتا رہی ہے کہ کہیں آر جے ڈی جے ڈیوں کے بیچ واقعی نزدیکیاں تو نہیں بڑھ رہی ہیں سنیے کہ کن نیتاؤں نے کیا کہا ہے پاون ورما کا بھی بیان آپ کو سنائیں گے بیہار کے مکہ منتری نتیش کھمار جی صدقی صاحب اور انہیں کئی ایسے راجنیتی میں لوگ ہیں جو الگ الگ دور میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی لمبے سمجھ تک کام کر چکے ہیں اور اس کو لے کر کے سیاست چاہے جو بھی ہو رہا ہو لیکن اس کا کسی بھی طریقے سے راجنیتی سے لینا دینا نہیں ہے جب وہاں گئے اب وہاں کے بڑے نیتا ہیں عبدالباری صدقی بھی بھی پکش کے نیتا رہے ہیں ایک وہ بھی سمبانت نیتا ہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بھائی بہت دن ہو گیا چل کر کے وہیں پر چائے پی لیں گے ناستہ کر لیتے ہیں تو اس کو دوسرے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے راجنیت کا ایک عدبود سنکرمن کال ہے کئی چھویاں ملتی ہیں سانکیت کے حصے داری کی بات ہوتی ہیں سنکیت کی بات ہوتی ہے ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں تین سو ستر پہ الگ ہیں ٹرپل تلاک پہ الگ ہیں اگر بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ دھمکیاں دینے سے یا یہ کہنے سے کہ ہم اکیلے ہی چناو لڑ لیں گے یا ایسے بیان دینے سے کہ جدیو کی ضرورت کیا ہے یا ہم پر ہاوی ہونے کی کوشش کرنے کی اگر یہ کوشش کریں گے تو جدیو بھی ان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اکیلے ہی وہ چلنا چاہیں تو ایسا نرنائے لے سکتے ہیں ہم بھی دیکھیں گے پرنام کیا ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پوان ورما کے بیان سے جوڑا جا رہا ہے کہ پوان ورما کا بیان آتا ہے اور اس کے اگلے ہی دن نتیش کمار کا عبدالباری صدقی کے ساتھ ملنا جبکہ نتیش کمار اس طرح کے نیتا رہے ہیں کہ وہ بھلے ہی زبان سے بہت کچھ نہیں بولتے لیکن اگر ان کی کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو وہ بگل میں اگر بیٹھا بھی ہو وہ شخص تو بھی اس سے کیسے کنی کاٹنا ہے کیسے اسے اگنور کرنا ہے وہ بخو بھی جانتے ہیں اور یہ بہت ایسے موقع رہے ہیں جب وہ کرتے رہے ہیں لیکن تب ان کا صدقی صاحب سے ملنا ظاہر طور پر سوال کھڑے کرتا ہے فیلال چرچہ کے لئے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کراتے ہیں بی جے پی کی طرف سے پارٹی کے ودھائک سنجیب چوراسیہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے اس پورے مسئلے پر پروفیسر اوما کان سنگھ جی ہیں کانگرس کے نیتا ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانگرس کی طرف سے اس کے علاوہ جے ڈی او کے ودھان پارشا دلیپ چودری جی ہیں پارٹی کے ورش نیتا وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے اس ملاقات کے بارے میں بتائیں گے مادھا وانن جی ہیں راستری مہستچی اور پروکتہ آر ایل ایس پی کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے آپ سب ہی مہمانوں کا سواگت ہے سب سے پہلے دلیپ چودری جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں کیونکہ نتیش کمار کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ نتیش کمار بہت زیادہ کوئی بات کہتے نہیں ہے اگر کہیں من میں ان کو کھٹاس بھی ہو کسی سے تو کڑوی باتیں نہیں بولتے وہ چپ چپ اس شخص کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن نتیش کمار کا عبدالباری صدقی کے ساتھ بیٹھ کر چائے ناشتہ کرنا اور ایسے سمیں میں جب بی جے پی اور جے ڈی او ایک دوسرے کے خلاف آگ اگلنے پر آمادہ ہیں تو کیا نہیں مانا جائے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کچھ ایسا سوفٹ کورنر بنتا نظر آ رہا ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہے آج ہی ماننیے مکمتری سسیل کمار موڈی جی نے اسپسٹ کر دیا جو ہماری پارٹی ماننیے نتیش کمار جی کے نترت میں ڈی اے چناؤ لڑے گی یہ ملن جو ہے چکی سوم بیچار کے ماننیے صدقی صاحب ہی ہیں اور ماننیے مکمتری وہ ادھر گئے ہوئے تھے تو یہ اپنی جو ایک سیلی ہے ماننیے مکمتری جی کی سومتہ ہے تو وہ چکی سینیا لیڈر ہے اور شہدر میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا تو ناستہ چائے وہ کھانا وغیرہ کا انتجام تھا تو چلے گئے تھے مکمتری اس کو کہیں سے راجنیتک پڑپیس میں جوڑ کے دیکھنا اوچیت نہیں ہے لیکن ایک بات بتائیے اگر ہم ایسا نہیں روکتے ہیں تو قیاس یہ لگیں گے کہ وہ پھر سے کہیں پالا بدلنے کے لیے تیار ہیں بھائی میرے بہت سارے لوگ جو بیان دیتے ہیں اور اس بیان کے پیچھ میں پابن برما جی نے کچھ اپنا بیان دیا ہے لیکن ہمارے پارٹی کے کوئی بھی ادکرط بیکتی اس بیان پر اپنا کوئی موہر نہیں لگایا ہے تو یہ پابن برما جی جو انجو بھاجپا کے کچھ ایسے تتھا قدید نیتا ہے جو بیچ بیچ میں وہ چاہتے ہیں کہ انڈی اے کا گھٹ بندن مان لیجے کسی کاران سے کوئی اپنی من کے کوئی بات ہوگا جو ان کی بات نہیں ہوگی تو وہ کچھ اناب سناب بیان دے دیتے ہیں اس کے چلتے پابن کبھار برما جی نے کہا کہ اس گفلت میں کوئی نہ رہے کہ ہم اکیلے چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں بڑھ نیچرال ہے جب آپ الائنس نہیں کرنا چاہیے گا تو ہم تو اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن آج ماننیے مکھ منتری جی نے اسپسٹ کر دیا یہ ڈی اے ماننیے نیتیش کمار جی کے نیتریت میں چناؤں لڑے گی ہم چلتے ہیں پھر سے سنجیب چوراسیہ جی کے پاس چل لیتے ہیں پہلے ان دونوں کا پکش جان لیتے ہیں سنجیب چوراسیہ جی آپ ذرا بتائیے اپ مکھ منتری کا اداہران دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو صاف کر دیا ہے کہ نیتیش کمار لیکن وہ اپ مکھ منتری ہی کرتے ہیں باقی کوئی نہیں کیونکہ بیہار میں کہا جا رہا ہے بیجے پی میں دو دھڑا ہے جو ایک ڈپٹی سی ایم کے ساتھ ہے جو ہمیشہ نیتیش کمار کے بھروس سے مند رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ سرکار چلانا پسند کرتے ہیں لیکن کیا بیجے پی کے اندر ایسا ہے آر جے ڈی سے اگر نیتیش کمار آر جے ڈی کے نیتا سے ملتے ہیں تو کیا بیجے پی کے اندر سکھ بگاہت تیز نہیں ہوتی کیا وہی ڈیمیج کنٹرول تھا کہ ایک بار پھر سے سوشیل مودی نے کہا کہ میں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں بیہار کی جنتہ کو کہ نیتیش کمار ہی نیتا ہوں گے ان ڈی اے کے اب اسے ایک جی جو سب سے بڑا بشے ہے کہیں پن میں سنسے نہیں ہیں اس بات کا سر ویدیت سردن کے انترات بھی اسپرشتہ ہو گیا ہے اور اس بات کو ہر چیز کو پردشتہ کے ساتھ رکھا گیا ہے اس میں کہیں کوئی بھرم نہیں ہے بھرم تو وہ رکھ رہے ہیں جن کو جنتہ سے کچھ لینا نہیں ہے الگ الگ پرکار سے رجی ڈی کے وشے پر بتانے کیا وشکتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے جن کے نیتا صدن میں اپستیت نہیں ہے اتنے پرکار کے الگ الگ واقعہ اس پرانت میں ہو رہے ہیں کہیں اپستیتی درج نہیں ہے تو آج تو سوچنا ان کو ہے اور ہم لوگ اس بات کو اس پشتتہ ہے کہ ماننے مقومنطری ماننے مقومنطری بھارتی جنتہ پارٹی انڈیے کہ پورا گڑمندن انٹیکٹ ہے اور وکاس کو ایک ماتر لکش منا کر بیہار کو آگے بھرنے کا کام کر رہے ہیں کوئی گٹ نہیں ہے کوئی اپنا دھڑا نہیں ہے ایک وچار ہے ایک لکش ہے بیہار کا وکاس اگر ایسا تھا تو ایک بات بتائیے کہ RJD کو چھوڑ دی RJD کو کچھ دیر کے لیے سائٹ کر دیتے ہیں آپ کے ہاں پارٹی نے سچیدان اندرائی کو نوٹس جاری کر دیا کارن بتاؤ نوٹس ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں وہ بیان دے رہے ہیں کیا جی ڈی انہیں بھی ایسا کوئی قدم اٹھایا اپنے نیتاؤں کے بارے میں ابھی دلیپ چودری جی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے کئی ایسے نیتا ہیں جو موقع بے موقع اس طرح کے بیتو کے بیان دیتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے گٹ بندھن کو اس لیے انہوں نے پون ورما نے کہا تو کیا اس پارٹی سے کسی پرکار روائی ہوئی آج تک آج پارٹی کا جو بیشے ہے وہ پارٹی کا انترگت ہر چیزوں کا سنگیان میں رہتا ہے ہر چیزوں کو گیان میں رہتا ہے ہر چیزوں کا کرتتوہ اس کے کار پرنالی کار سسٹم ہے وہ سمیہ پہ سب چیز پرلچت ہو جائے گا اس میں کوئی ہربڑاہٹ ہربڑاہٹ کی بات نہیں ہے جہاں تک الگ الگ پرکار کی وشیو پر رہتے ہیں اس سنگیان میں لے کر بولنے کا بھی کام ہوتا ہے اور اس چیز کو پردشت کرنے کا بھی کام ہوتا ہے تو سب پارٹی کے اپنے اپنے ویوستھائے رہتی ہیں اس ویوستھائے کے اندر جو آستھا سے نکل کر آتی وہ کرنے کا کام ہوتا ہے اس میں جرہ سب ہی من میں بھرمیت نہیں ہونا چاہیے میرا یہ کہنا ہے آپ کے مادیم سے بیہار کی جنتا کہیں بھی کسی پرکار کا کوئی کٹھنائی نہیں لکش ایک ہے ادیس ایک ہے بیہار کا وکاس بیہار کا وکاس باتیں بہت ساری ہیں ایسا نہیں ہے سنجی چورا شاہ جی باتیں بہت بھی کل دیئی ہیں کچھ لوگ تو اس سیاسی بازار میں سیاسی مارکٹ میں تو یہ بھی چرچہ ہونے لگی ہے کہ دسمبر کے پہلے گھٹ بندن ٹوٹ جائے گا کوئی کہہ رہا ہے جنوری تک بس انتظار ہے اس کے بعد گھٹ بندن ٹوٹ جائے گا پتہ نہیں اب کیا سچ ہے اس سے آج کیسے لوگ کیسے لوگ کر رہے ہیں کن لوگ کر رہے ہیں وہ بھی سورویدت ہے جن کے اگر لگے کہ انگور کھٹے ہیں تو وہ سوچیں گے آج جدیوہ بھاجپا کے جو گھٹ بندن اس پسٹ روپ سے چل کے دکھائی دے رہا ہے جن کار پرنالی کو آپٹ کر 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 ہر چیتر لیکن راج نیتی جو ہے وہ سمبھاوناو کا کھیل ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ نیتیش کمار پھر ہمارے ساتھ آ جائیں اب شیخ جی میں نے سارے دونوں پروقتہ کو سنا مجھے بھی موقع دیجے گا یہ ٹوٹ کی پٹکتھا جو ہم نے لکھی جا چکی ہے میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے چینل پر میں لگاتار بیٹھ رہا ہوں اور ڈیزلٹ آنے سے پہلے بھی میں نے یہ بات بولا تھا ٹوٹ کی پٹکتھا لکھی جا چکی ہے صرف انتجار ہے کہ پہلے آگے اس ٹپ کون لیتا ہے اور یہ سارا کھیل دو ہزار بیس میں مکمانتری کے کورسی کا ہے ماننیے نیتیش کمار جی یہ سمجھ چکے ہیں کہ بی جے پی کے نیتی میں خوٹ ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ دو ہزار بیس میں ان کو مکمانتری کا پد نہیں ملے اس لیے وہ ہر درب آج ہے جیسے کھلا رکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ایک دن کی واقعہ نہیں ہے لگاتار پچیس تیس دن سے ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے آ رہے ہیں اور ترہ ترہ کے بیان سنیں کیا آپ پابن ورما کوئی چھوٹے موٹے نیتا ہے کیا کسی تیاغی کا بھی بیان آیا تھا گریڑات سنگھ پر چھپاس بتایا تھا ان کو چھپاس لوگی سے روک سے گرسکتی ہے آپ بتائیں کیسی تیاغی پردھان مہا سچیب ہیں پابن ورما بھی رات سبحہ میں رہ چکے ہیں اور ابھی جیڈیو کے پربکتہ بھی بتا رہے تھے کہ بی جی پی کے لوگ اناس سناب بات کرتے ہیں اس آبیس میں آ کے بول دیا آخر کنٹرول کیوں نہیں ہے اگر پردھان منتری اور امیت ساجی چاہ لے اتنے قدعور نیتا ہیں بی جی پی کے تو آپ کو لگتا ہے کہ بی جی پی کے کسی بھی نیتا کہ اتنی ہمت ہوگی کہ ماننی مخمانتری جی کے بارے میں کچھ بات کر دے یہ پوری پٹ کتھا لکھی جا چکی ہے کورسی کا کھل ہے اور اس میں سارا کنفیوجن جیسے بیہار کی جنتا کو ہو رہا ہے اور دوسری بات چورسیا جی تو میں بتانا چاہتا ہوں جس بیکاس کی موڈل کی آپ بات کر رہے ہیں اگر یہی بیکاس آپ کا موڈل ہے جہاں بچے مر رہے ہیں ایسا بیکاس بیہار کو نہیں چاہیے بیہار آپ سے مکتی چاہتا ہے آپ دونوں سے جی ڈیو سے اور بیجے کی دونوں سے مکتی چاہتا ہے اور دو ہجار بیس میں اگر کسی بیٹھے ہیں مانگر بیہار اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیو سے مکتی چاہتا ہے بیپکس یا جنتا آپ مجھے بتائیں کہ کس دن پہلے عبدالباری صدقی نے صدن میں کہا مکھی منتری نیتیش کمار کے بارے میں کہ آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چمکی بکھار کی وجہ نہیں تو کیا یہ نہیں مانا جائے کہ مکھی وپکشی دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نیتیش کمار کو لے کر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں بیجے پی کی جو بیجے پی کی جو منسہ ہے عبشق جی بیجے پی کو جتنا سید بیہار سے ملا دو ہجار چودہ میں آپ کو بھی یاد ہے دو ہجار انیس میں بیجے پی کو کتنا ملا وہ چھوڑی ہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا آر جی ڈی نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا کہ نیتیش کمار کے لیے سوفٹ ہو جاتے ہیں اب سے اچھی بتائیے ابھی بیہار سے آتے ہیں جب بیہار کے بیکاس کی بات ہوگی بیہار کشمیتہ کی بات ہوگی ڈبل انجن کی سرکار اور بیہار کو اگر بیسیس راج کا درجہ پردھان منتری نہیں دیتے ہیں تو سبحابی کے بیکاس کے لیے ہم سب لوگ ایک ساتھ کھرے رہیں گے ہم لوگ کہتے ہیں نیتی جی کو بیچار دھارہ میں انتر ہو سکتا ہے لیکن اگر بیہار کو بیسیس راج کا درجہ ادیوگ بیبستہ لگانے کے لیے بات ہوگی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ سرک سے لگے صدق تکھر رہیں گے بیہار نے کئی ساری سرکاریں دیکھی اور کئی ساری ایکویشن دیکھے ہیں کیا کسی بھی سرکار نے کسی بھی گھڑ بندھن نے بیہار کو بیشیس راجی کا درجہ دلا دیا اب شیخ جی جب سبحابک ہے جب پردھان منتری دو ہزار چودہ میں وعدہ کر کے گئے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا دو ہزار انیس میں وعدہ کیا گیا آج آپ دیکھ رہے ہیں بیہار پچھلے ڈھائی مینے سے کیوں چرچہ ہمیں ہیں لگ بگ بارڈ سے بارڈ سے پیریت لوگ مر رہے ہیں آپ چمکی بخار کے تاران مرے ہیں آخر آر جی کو نیتیش کمار میں ایسی اب کیا سمبھاونا آجانک سے مزر آگے ہیں آر جی ڈی میں آر جی ڈی کو بیہار کے بکاس کی چنٹا ہے بیہار کے یوباؤں کی چنٹا ہے بیہار کی جو سمسیہ ہیں یعنی آر جی ڈی کو لگتا ہے نیتیش تمہاری کر سکتے ہیں آر جی ڈی نے کہا کہ بیہار کے بکاس کے لیے اگر سب کو ایک جد ہونا پڑے بی جی پی جملے واجی سرکار جملے واجی پارٹی ہے جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو ہم لو بیچار کریں گے سنجیب جی سنجیب جی ہم پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں اوماکان جی اوماکان جی آر جی ڈی کو یا پھر ہم پوچھے کانگریس کو بھی کیا نیتیش کمار میں کانگریس اور آر جی ڈی کو سمبھاونا نظر آنے لگی ہے کہ اگر ہمیں ستہ میں آنا ہے تو نیتیش کمار کا دامن تھامنا ہوگا ان کا ساتھ لینا ہوگا نیتیش کمار کو اوماکان جی میرا سوال آپ سے ہے کیا آر جی ڈی اور کانگریس کو لگ رہا ہے کہ بیہار کی ستہ کا سکھ بھوگنا ہے تو نیتیش کمار کا ساتھ ہمیں چاہیے نئی عویسیق جی یہ یہ سو کچھ اور ہے اور ہمارے جو بھائی لوگ پر بکتہ یہاں بیٹھے ہیں اپنے پارٹی کے نمائندے بن کر جھگڑا کا چینل نہیں ہے اور بیہار کی جنتہ ہم لوگوں سے زیادہ بیہار کی جنتہ اس کو دیکھتی ہے ایسو اس کا نہیں ہے آر جی ڈی اور جد یو اور اگر جو بھی پارٹی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے اس میں صلاحیت نیتیش جی کا ہے اور موڈی جی کا ہے اور امی شاہ جی کا ہے ایک الائنس انہوں نے کیا اور وہ سکسپسپل بیہار میں ہوا ہم اس کے خلاف میں نہیں بول رہے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ بنا تھا دونوں کے سمہتی کے بعد پہ جبردستی کہیں کچھ نہیں بنا تھا اور سب ہونے کے بعد میں ایک چناب کا ریجلٹ آ گیا اس کے پہلے مانیے نیتیش جی کا وہ چہریتر آج کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آج کا نہیں ہے تو رانیتی پریویقس میں جب جب بھی پرستی بنا ہے اپنے آپ کو انہوں نے بدلہ گرگٹ کی طرح میں انہوں پر کومنٹ نہیں کرتا انہوں کا اپنا بیچار دھارہ بنتا لیکن کانگریس کو اس میں لپیٹنا یہ تمام کانگریس کے خلاف پیدا لیے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی تو نیچی طرف سے راستی پارٹی ہے ہمارا دونوں کا سندھان تلگ الگ ہے لیکن انہوں کا سندھانت کس لائن پر جا کے بولتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ بھائی انہوں نے کاروائی لیا وہ سدانان رائپا جنہوں نے ڈے فٹ بولتے تھے اور پارٹی کے خلاف اپنا سٹینڈ دیتے تھے ہی وازنو سپریمو اور بھارتیہ جنتہ پارٹی ایکشن لیا میں جاننا چاہتا ہوں مانیہ نیتیش کمار سے جو ان کے راستی دھکچ ہے انہوں نے کتنی کروائی کی صدی کاری پر کیا جو بے تکا کر کے بیان دیتے ہیں چینل وار پرنٹ میڈیا میں کانگریس کو نہیں لپیٹے کانگریس کا ایک اپنا سدھانت ہے اور پرستی ہے کہ ہم کمجور ہوئے ہیں ہم نے اپنا جن سمرتن کھویا ہے ہمارا تیڈیشنل ووٹ کہیں نے کہیں شپٹ کیا ہے ہم اس کے ریبائل میں اپنے چھپٹ ہیں لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ آر جیڈی اکیلے نیتیش کمار کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس اور آر جیڈی بل کر نیتیش کمار کو سابہ لینے کے لیے لگے ہوئے ہیں نو نو اب سیکھ جی میری یہ مانتہ ہے بیدھان سوا میں کانگریس کا جب سٹینڈ ہوتا ہے تو آپ سے لے کر کے میڈیا والے تمام لوگیں پرنٹ میڈیا کرتا ہے کانگریس کا پوچار الگ ہو گیا ہمارے نیتا اس مار سے جھیلے ہیں اور جے پی مومنٹ کے پروڈکٹ ہیں ہمارے تمام نیتا ہیں ہمارے سی ایل پی کے سدانان سنگھ جی ہو اب دیش کمار سنگھ جی ہو بیجی سنکر دوبے جی ہو اجی سرما اے تمام ہمارے نیتا ہیں ہم لوں کو بھی درد ہے پارٹی کا ایک چھوٹے کارج کرتا ہے پارٹی نے جمعباری بنایا ہے ایسی اسی سے لے کر کے پردیش پرکتہ کا لیکن لائن سے ہٹ کر کبھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں ابھی آ رہا ہے نیتیش جی کا اے جے پرکاس آن دولن کے پروڈکٹ ہیں اور عبدالباری صدیقی بھی اسی کے پروڈکٹ ہیں نہ عبدالباری صدیقی نیز نڈے لیں گے نیتیش جی کیپیبل ہیں اپنے پارٹی کا نیز نڈے لیں کسی یہ نیتا کا اوقات نہیں ہے کہ کھڑا ہو کر آنکھ ملا کر نیتیش جی سے وہاں پروٹیسٹ کر سکتا ہے آج ہمارے جو بھی اصطیتی میری جو کانگریس کی بنی ہے اس کو مانتے ہوئے بیہار نے دیش کا پہلا ہمارا پارٹی ہے جس کے ٹاپ نے نیتک جیمہ بارے اکانٹبلیٹے ہوئے اصطیفہ دیا ہم اس کو دوسرے کو فولو کرنی کی بات نہیں کرتے ہیں ہم لوگ سائلنس میں ہیں پورے بیہار سے لے چلی یعنی آپ کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے ملکہ کانگریس کا کوئی رکھ نہیں ہے کہ نیتیش کمار کی طرف ابھی موف کرنا ہے دلیپ چودری جی کانگریس تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے طرف سے ایسی کوئی تیاری نہیں ہے کیا آر جے ڈی اگر آفر کر رہی ہے اور کر ہی رہے لوگ انڈریکٹلی بہت سارے آفرز آ رہے ہیں تو کیا آر جے ڈی اگر واقعی پہل کرتی ہے کھل کر کہ نہیں ہم آپ کو اگلی بار بھی مکھے منتری بنانے کے لیے تیار ہیں تیجسوی کانڈیٹ نہیں ہوں گے تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسا ایکویشن بن سکتا ہے ایسا کچھ تالمیل ہو سکتا ہے نیتیش کمار کا آر جے ڈی کے ساتھ آر جے ڈی آر جے ڈی اپنے لائن پہ کچھ ڈیسیزن لے اس کے لیے سکچم ہے ہم نے نہیں ہم دلیپ چودری جی سے جیل میں وہ لوگتانترک پارٹی ہے اور لوگتانترک پارٹی میں سبوں کا بیچار اور سمن میں کر کے ہی ہوتا ہے جدی کوئی بھی نیرنے لینا ہوگا تو پارٹی کے فورم میں سبوں سے رائے لے کر ہی نیتیش جی کوئی نیرنے لیتے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ابھی کوئی نیرنے لینے کی کوئی سمیہ ابھی نہیں ہے اور نہ ہی پارٹی فورم پر اس سمیہ نہیں ہے اور مقدہ بھی نہیں ہے لوگ آنا چاہتے ہیں لوگ نیرنے چاہتے ہیں پہلے نریندر موڈی کا چہرہ بنایا گیا پردھان منتری کا تو اس وقت نیتیش کمار نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے سامپردائکتہ کے ساتھ اس کے بعد جب آر جیڈی کا ساتھ چھوڑ گے پھر انڈیے میں واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کرپشن سے سمجھوتا نہیں کریں گے اب پھر تیسری بارہ کر جاتے ہیں تو ایسا کوئی مددہ بھی تو چاہیے تو فلحال تو ایسا مددہ بھی نہیں ہے جو نیتیش کمار کہہ سکیں کہ اس وجہ سے ہم پھر سے فیصلہ کر رہے ہیں نیتیش جی کا نیتیش جی کا تھری سی فرمولا ہے تو وہ سماجبادی لوہیا کے بیچار دھارا کے انوائی ہیں اور انہوں نے جو اپنے سارجنک جیبن میں جس طرح کا جیبن انہوں نے جیا ہے اور جس طرح کی راجنیت ہے ان کی وہ کھلی کتاب ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو تھری سی کی آپ بات کر رہے ہیں کرپشن وہ کہتے ہیں کمیونلائز کرنے والی بات ہے کمیونلائزم جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے تو جائیں گے کہاں مادھو جی کچھ کہہ رہے ہیں اپنے صحیح کہا بی جے پی کے ساتھ ہی بی جلی ہم ہے کس کے ہاتھ میں ہے گری منترالہ کس کے ہاتھ میں ہے ماننی نیتیش کمار جی کے ہاتھ میں ہے تو نشطی طرح سے تلاک تلاک کو تیا ہو چکا ہے اب تلاک پہلے کون کہے گا تلاک تلاک کون کہے گا انتجار بس کرنے کی گھڑی ہے انتجار کیجئے تلاک کو ہونا نشطیت ہے اور میں کہاں دوں ماننی نیتیش کمار جی بیہار کی جنتہ آپ نہیں چاہتی ہے دوہزار جس میں مکونتی بنے جتنا آپ کو کام کرنا تھا جتنی چھمتہ دکھانے تھی آپ نے دکھا دیا اب یوبا کو آنے دیئے سنجیب چرسیا جی یہی ٹریپل سی پر آپ ہمیں جواب دیجئے کہ یہ تھری سی کا جو ماملہ ہے کرائم پر تو آلریڈی آروپ میں گھر رہے ہیں نیتیش کمار کی وہ خود گریہ منتری ہے نہیں سنبھال پا رہے ہیں کرپشن کو لے کر آر جیڈی کے وہ دوست لگاتے ہیں کمیونلائزیشن کو لے کر کمیونلائزیشن کو بی جیڈی میں ہے اس پر حروق لگاتے ہیں تو یہ تینوں پارٹی کتنے کرائم میں پکڑے گئے ہیں دیکھئے سنجیب چرسیا جی کرائم کے معاملے میں نیتیش جی جدی کوئی کرائم ہوتا ہے تو ادبیدن بھی اتنا ہی ہوتا ہے ادبیدن کے بارے میں بھی بولیے یہ مت کہیے کہ صرف کرائم ہوتا ہے لیکن میرا سوال جو تھا وہ کچھ اور تھا سنجیب چرسیا جی کرپشن آر جیڈی کے ساتھ ہے کمیونلائزم بی جی پی کے ساتھ ہے اور کرائم ابھی فیلحال نیتیش کمار کی سرکار میں بہت زیادہ بڑا ہے جس پر وہ گھر رہے ہیں تو یہ تین سی کے ساتھ سمجھوتا کریں گے نہیں تو سرکار بنے گی کس کے ساتھ سنجیب چرسیا جی میری آوازم پا رہے ہیں کسی کا جو پورے وقتت و پورے ورطت تو آپ نے دیا ہے کہیں بھی کوئی میل نہیں کھاتا ہے اپنا تو صاف مت ہے کہ سب کا ساتھ سب کا ویسواس سب کا وکاس یہ تو ہم لوگ کری رہے ہیں اور کر بھی رہے دکھ بھی رہا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہے بی جی تھی اس بات کو لے کر سکون میں ہے کہ نیتیش کمار کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں سکتا ہے کہ الگ الگ پرکار سے آپ کرائیم کی ریٹ کی جب آکڑا لیں گے تو کرائیم پڑھ کر رہا ہے اگر کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو اس گھٹنے کے بعد بھی اُدھ بیدن سے لیں گے نہیں نہیں چھوڑی ابھی کرائیم پہ ہمیں نہیں جانا ہمیں جانا ہے کہ نیتیش کمار کے پاس مددہ کیا ہوگا کہ وہ بی جی پی کا ساتھ چھوڑیں بی جی پی کو کیا لگتا ہے اگر وہ چھوڑیں گے تو کیا اُن کے پاس کوئی مددہ ہے آج بیپکس کے نیتا پلائن کر گیا ہے بیدان سوا سے بیپکس کے مددہ کیا ہے اب سے جی سب سے بڑا مددہ نتیجی کے پاس ہے نتیجی انت میں اس مددے کو لے کے جائیں گے بیہار کو بیسیس راج کا درجہ آپ نے نہیں دیا آپ سے بیسیس راج کا درجہ نہیں بن پا رہی ہے اور جب تک بیسیس راج کا درجہ مانگیے پڑھان منتر بیسیس راج کا درجہ بیہار کو نہیں دیں گے جب تک اُن کا چیپ نیس چلی ہے جنتا کے پاس ہے کہیں بھی نہیں ہے سنجیب جی اور دلیپ چودی جی یہ بیپکس کو لگتا ہے کہ نتیج کمار بیسیس راج کی درجہ کو مددہ بنا لیں گے اور یہ ایک بہانہ ہوگا کہ پبلک کی سنپیتھی پبلک کا سافر ان کو مل جائے چلے بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بات بے باق میں فلحال اتنا ہی نمسکار موسیقی